مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو کسی بھی طریقے سے ہرا دینا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایک جماعت جو مسلمانوں کی آواز اٹھا رہی ہے وہ اختدار کی کرسی پر بیٹھے آج ڈاکٹر صاحب آپ کے بیچ میں بیٹھے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار چودہ کے انتخابات میں چند ووٹوں سے یہ ایوانِ اسمبلی نہیں جا پائے لیکن الحمدللہ آپ نے اپنی محبتوں سے نوازہ تھا لیکن کچھ نہیں جو ہمارے ہی لوگ ہیں جو ہمیں برباد کر دینا چاہتے ہیں جو ہمارے مستقبل کو اجارنے کی ذمہ ناری لیے باتے ہیں ان لوگوں نے میرے بھائی پھر سے اس دو ہزار انیس کے انتخابات میں ایسے سیاسی نوائندے کھڑے کر دیئے ہیں آپ کے بیچ میں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ کے ووٹوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپ کو بار دینا چاہتے ہیں کیا آپ کا نمائندہ ایوان میں نہ جا سکے آپ کے حد اور انصاب کی بات نہ کر سکے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی ووٹ آپ کو کرنا ہے آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ووٹوں کا کس کے حد میں استعمال کرے جو آپ کے حد اور حقوق کی بات کر سکے آپ کے انصاب کی بات کر سکے میرے بھائی میں دلی سے آپ کے دیچ میں آیا ہوں تو ایک اتحاد کا پیغام لے کر آیا ہوں اور میں یہ سوچنا ہوں کہ جب میں یہاں سے دلی جاؤ تو ارنگ آباد کے مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دے کر جاؤ اور الحمدللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کہ مسلمانوں کی اگر نظر میں اگر کہیں پہ سب سے زیادہ اتحاد دیکھا گیا تو سرزمین ارنگ آباد کے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے اتحاد کا مزہرہ دکھایا اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی نظر آپ کے اوپر ڈکی ہوئی ہے کہ ارنگ آباد کے مسلمان ایک تاریخ لگنے والے ہیں ایک انقلاب لانے والے ہیں اور مجلس اتحادی مسلمین کو کامیاب کر کے بہرشتہ رسد الدین ویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے والے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جب میں یہاں سے جاؤں اور جب آپ یہاں سے جائے تو ایک حوصلہ لے کر جائیے گا ایک جذبہ لے کر جائیے گا تاکہ آپ کے حوصلے کے ساتھ جب مجلس اتحاد المسلمین کے نمائن دے ڈکٹر اپکی دفار قادری صاحب کامیاب ہو تو آپ کے حد اور انصاف کی بات ایوان میں کر سکے میرے بھائی میں اپنے باتوں کو شروع کرتا ہوں میرے بھائی میری باتوں کو غور سے سننا کہ جب میں نے اس ملک میں آج کھولا تو یہاں نفرتوں کا بازار لگا ہوا تھا ایک طرف میری امی میری آنے کی پوشی بھی میں نہ رہی تھی اور ایک طرف اس نفرت بھرے ماحول میں پیدا ہونے کا غم بھی منا رہی تھی مجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا تھا مجھے نہیں معلوم کیا ہوا سوال صرف اتنا ہے ظلم کس نے کیا ظالم کون تھا ظلم کون سہتا رہا اور ظلم کون کرتا رہا حیدر آباس سے لے کر گجران تک ممبئی سے لے کر میرٹ تک ملی آباس سے لے کر سہارنپور تک ملک کے کونے کونے میں لاشے اور لاشے کربلا کربلا اور کانون کے پاسدار کانون کی دھچیاں ہوا رہے تھے شاید میری قوم کو ملک آزاد کرانے کی سزا مل رہی تھی اور میرے بھائی قربان جائیے وہ شہید جاندے رہے اور ایک سدا دیتے رہے کہ دیکھو اس ملک کے پرچم کو تمہیں لہرانا ہے دیکھو اس ملک کے پرچم کو تم جھکلی نہ دینا دیکھو اس ملک کے پرچم کو تم لے جاتے رہنا سارے دریاں باجو کٹاتے رہنا یہ رسل ایک کہ بنا ہے اسے نبھاتے رہنا اور میرے بھائی ہم لوگ نبھاتے گئے کٹتے گئے پکتے گئے لیکن اپنے ملک کے پرچم کو چھکنے نہیں دیا اور میرے بھائی جب میں نے تھوڑا اور ہو سمالا تو میں نے دیکھا میری قوم کے بچے کسی سکول یا کسی اچھی انیورسٹی میں جاتے تو داخلہ تو چھوڑو داخلے کا حرم بھی نہیں ملتا کہتے کہ ان داخلوں پہ سیاستدانوں کے بچوں کا پیدائی شکل ہے اگر تمہارے پاس سیاست ہے تو تمہارا داخلہ ہو سکتا ہے تو میں نے کہا میرے بھائی کہ کہنے کو تو پورا ہندوستان زمارہ تھا ہم بڑے آواتاب کے ساتھ سب چھوڑی آئے گا کسی کو ملکائے ہندوستان بنا دیا اور کسی کو اپنی سیاست تھمائے آئے تو میرے بھائی سوال ہے کہ یہ جو ہوا ہمارے مستقبل کے ساتھ ہمارے نسلوں کے مستقبل کے ساتھ اس کا ذمہ دار کون تھا تو میں نے جب معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ جن کو بہتر سالوں سے ہم لوگ افتدار کی کرچی گے رہے تھے جن کو آئیوانوں میں بھیج رہے تھے وہ سیکلر جماعتہ تھی جو ہمارے بیچ میں آئی تو ضرور ہمارے سے وعدے تو کیے لیکن میرے بھائی کوئی اپنے وعدوں پہ کھرا نہیں اترا ہمارے قصور کیا تھا کہ ہم نے اس نکتی سے محبت کی تھی ہمارے قصور کیا تھا کہ ہمارے آباؤ ازدار نے پاکستان کو ٹھکرا دیا تھا جنہ کو قوم کا حددار بتا دیا تھی شاید میری قوم کو ملک آزاد کرانے کی سزا مل رہی تھی اور یاد رکھو مسلمانوں جو قوم اپنے مسئلے اور مسائل پر ایک نہیں ہو سکتی وہ قوم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی اور جس قوم میں میرا بھائی زمانے کو امن و امن کا پیغام دیا جس قوم نے زمانے کو ظلم سے آزاد کیا اور جس قوم کے بچے پنجوں پر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ ان کو بڑا سمجھ کر جنگ میں جانے کی عزازت مل جائے اور جس قوم کا نام سنتے ہی دشمنوں کا کلیجہ دہن جائے کرتا تھا اور جس قوم نے ایک مثال بن کر دکھایا جو قوم ایک عظیم امت بن کر آئی اور جو قوم میرے بھائی جس قوم نے جنگِ بدر آہد کربلا کا جنگ دیکھا جس قوم نے زمانے سے یزید سنون نمرود اور کفار کا خاتمہ دیکھا آج میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ میں اسی قوم کا حصہ ہوں آج ہمارے لوگ بھی ہمیں درباد کرنے میں لگے ہیں آج میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اسی قوم کا حصہ ہوں آج مجھے ظلم کے آگے پولنے سے روکا جاتا ہے وقت خراب ہے یہ بول کر ٹوکا جاتا ہے لیکن سنو مسلمانوں ظلم کے آگے چتان ہیں ہم ہمیں ٹیپو کاسم چتان ہیں نہ رکیں گے نہ جھکیں گے نہ پریسون ہیں ارے ہم وہی امتی اور وہی مسلمان ہیں میرے بھائی کب تک کب تک میرے بھائی دوسروں کی قیادت کو مجبوط کروگے کب تک دوسرے کے جیو کو مجبوط کروگے یاد رکھنا جب تک تمہاری قیادت مجبوط نہیں ہوگی تمہارے لوگ سیاسی میدان میں آگے نہیں بھائیں گے تو میرے بھائی حق کو چھوڑو انصاف کو چھوڑو حقوق کو چھوڑو آنے والے وقت میں میرے بھائی دخنانے کے لیے دوگز زمین بھی نہیں ملنے والی میرے بھائی آنے والے وقت میں تمہیں دوگز زمین کے لیے بھی ترسنا پڑے گا اگر تم لوگ اپنی قیادت کو مجبوط نہیں کروگے دوسروں کے اختیار کی کرسی پر بٹھاؤگے دوسروں کی قیادت کو مجبوط کروگے تو میرے بھائی آنے والا وقت بتا رہا ہے کہ ایک ظالم حکومت ہمیں مٹانے کے لیے بیٹھی ہے ایک ظالم حکومت جو ہمیں مٹا دینا چاہتی ہے اور آپ کے لوگ آپ کے ہی بیچ میں آئیں گے اور ہمارے ہی لوگ کہیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ بی جے پی کو کامیاب کرنے آئے مہاراست کی سرزمی پر تو میرے بھائی ان سے سوال کریے اگر ہم بی جے پی کو کامیاب کرنے آئے ہیں ہم جنہوں اتنے سالوں سے اقتدار کی کرسی دے رہے تھے تو مولک کے اندر پچاس ہزار سے زیادہ سسادات کرانے کا ذمہ داری کس کے ہاتھ میں تھی بابری مسجد کے اندر مورتی کیسے آئی بابری مسجد کا تعلق کیسے ٹھوٹا بابری مسجد کو شہید کرانے والا ذمہ دار کون تھا ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو موٹنے والیوں کا ذمہ دار کون تھا ہماری بسکنوں کو کس نے جنایا آج ہمیں تباہ و برباد کس نے کیا کیا مجلس آئی تھی مہاراست میں ارے مجلس تو میرے رہائی دو ہزار چودہ میں آپ کے بیچ میں آئی اور ملک کو آزاد ہوا بہتر سال ہو چکے ہیں ہم لوگ سیکلیزم کا جھنڈا اٹھاتے رہے سیکلیزم کے نعرے لگاتے رہے لیکن مسلمانوں یاد رکھو ہمیں سیکلیزم نے کانٹا ہے ہمیں پیتا ہے ہمارے نسلوں کے مستقبل کو اجڑا ہے آج اگر دکتر صاحب آپ کے بیچ میں ملک سے اتحاد المسلمین کے نمائندے بن کر بیٹھے ہیں اگر بہرشتہ رسد تینویسی نے انہیں آپ کے بیچ میں بھیجا ہے تو میرے بھائی کوئی دولت شہرت کمانے کے لیے نہیں بھیجا آپ کے انساس کے لیے بھیجا ہے آپ کے حق اور حقوق کی باتوں کو کرنے کے لیے بھیجا ہے ارے اتنے سالوں سے میرے بھائی دوسروں کو افتدار کی پرچی دیتے آئے اب تو آپ کے بیچ میں اپنا ہے جھنڈا بھی اپنا انسان بھی اپنا جرہاں سوچئے آج یہ سیکنل جماتے جو آپ کے بیچ میں اپنا نمائندہ بھیج کر بیٹھی ہے پورے ہندستان کی بات کرتا ہوں کہ جہاں پر ہماری آبادی نہیں میرے بھائی جرہاں ان کانگریس والوں سے پوچھئے سماجوادی والوں سے پوچھئے راشتے والی والوں سے پوچھئے یہ تمام سیکنل جماعتوں سے صرف ایک سوال کرئے کہ ہمارے اندر بھی ایک اچھا لیڈر ہے لیکن جب انتخابات کا دورہ پہ ہے جب ہمارا کوئی بھائی جاتا ہے ان کے دروازے پہ کہ مجھے یہاں سے ٹکٹ دے دو تو میرے بھائی ان سیکنل جماعتوں کا جواب ہوتا ہے کہ آپ کی آبادی یہاں پر نہیں ہے آپ کو ٹکٹ کیسے دے دیں آپ کے مسلمان کم ہیں آپ کے لوگ کم ہیں آپ کو گہر آبادی والے ووٹ نہیں کرنے والے اور جب ہماری آبادی جہاں پر بڑی ہوتی ہے وہاں پر ہمارے بیچ میں مسلم نمائندہ بھیل دیا جاتا ہے تو میرے بھائی ان سیکنل جماعتوں کو یہ بتانا ہوگا جب تمہاری آبادی والے ہمارے لوگوں کو ووٹ نہیں دے سکتے تو ہم لوگ تمہاری جماعت کو کس بات کے لیے ووٹ دیں میرے بھائی آپ کو یہ انہیں بتانا ہوگا اور ایک ظالم حکومت مٹا دینا چاہتی ہے میرے بھائی آپ کو آج اس بیجے پی کو دو سیٹوں سے دو سو بیاسی اور دو سو بیاسی سے ساڑھے تون سو پر لانے والے ہم مسلمان نہیں ہیں میرے بھائی ہمارے گوش میں یہ لوگ تو آتے رہے اور کہتے رہے کہ میرے بھائی اسلام خطرے میں ایمان خطرے میں سیکنیزم کا جھنبہ اٹھاؤ نہیں تو بیجے پی آ جائے گی ارے ہم نے تو ہمیسا بیجے پی کو روکنے کا کام کیا سوچنے کی بات ہے مسلمانوں وہ دو سوٹوں والی بیجے پی جنبے کے دسک میں دو سوٹے ہوا کرتی تھی آخر آج وہ اتنے جادہ تعداد میں کس طریقے سے کامیاب ہوئی میرے بھائی ہم نے کبھی بیجے پی کو ووٹ نہیں دیا میرے بھائی ہم لوگوں نے ہمیسا بیجے پی کو روکنے کا کام کیا لیکن جب اختدار کی کرسی پر کانگریس حکومت کر رہی تھی ہم نے کانگریس کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا کانگریس حکومت میں بیٹھ ہی تھی کانگریس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ جب بیجے پی ملک میں بلی بھارت کے جنتا پارٹی آر ایس اپنا کام کر رہی تھی اور اپنے منصوبوں کو پورے ہندوستان میں فیلا رہی تھی لیکن کانگریس نے اس وقت بھی آر ایس ایس کو بین نہیں کیا آر ایس ایس کو بند نہیں کیا اور آر ایس ایس کو اپنا کام کرنے دیا اور پھر ایک پارٹی بن کر آتی ہے بھارتی جنتا پارٹی اور پھر انیس سو نگتے میں ڈی جے پی کا ایک لیڈر ایل کے آڈوانی ایک رتھ یاترہ شروع کرتا ہے اور مسلمانوں وہ رتھی آترہ رتھی آترہ نہیں تھی وہ مسلمانوں کی پربادی کی ایک رہ تھی وہ رتھی آترہ نکلتی جاتی ہے اور مسلمانوں کی پستی جلتی جاتی ہے اور پھر انیس سو دانوے کا دور آتا ہے کانگریس کے اندر کنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بابری مسجد کو شہید ہونے سے روک سکے جبکہ کانگریس حکومت میں بیٹھی تھی آج آپ دیکھ لیجئے ڈی جے پی حکومت میں ہے تو این ارسی لا دیری دارہ تین سے ستر ہٹا دے رہی شریعت کو بدل دے رہی کیونکہ ان کے پاس حکومت ہے تو کانگریس اپنے حکومت میں بیٹھی تھی کانگریس چاہتی تو بابری مسجد کو شہید ہونے سے روک سکتی تھی لیکن کانگریس چاہتی تھی کہ بابری مسجد شہید ہوں اور ہم مسلمان اپنے آپ کو درہ ہوا سمجھیں اپنے آپ کو کمزور سمجھیں اپنے آپ کو کمزور محسوس کر کر کانگریس کا جھنڈا اٹھاتے چلے اور وہ بابری مسجد کو شہید کرنے کے بات وہ بی جے پی اپنے آپ کو مجبورت کر دی گئی اور پھر مسلمانوں کے پاس ایک ہی جھنڈا بچا تھا کانگریس کا اور پھر دو ہزار دو کا وہ واقعہ جس نے یاد کر کے بھی کلیجہ کا پھٹا ہے میرے بھائی وہ دو ہزار دو نرودہ پیٹیا آج جو ملک کا وزیر آزم بن بیٹھا ہے وہ نرندر موڈی جو ہماری ماں بہنوں کے انصاف کی بات کر رہا ہے ہماری ماں بہنوں کو ٹپل تلاک کی ماری سمجھ رہا ہے میرے بھائی وہ دو ہزار دو نرودہ پیٹیا وہ ماسوم ماسوم بچیا گھر سے یہ سوچ کر اٹھی تھی صبح کہ اب بھائی گھر جلدی آئیں گے اور کچھ نئی نئی چیز لائیں گے اور میرے بھائی وہ باپ گھروں سے تو نکلتے ہیں لیکن ایک لفرتوں کی بھیڑی گھٹی ہاتی ہے اور ان بابوں کی لاش روڑا پر پکھر جاتی ہے بچیاں انتظار کر رہی ہیں کہ اب بھائی گھر آئیں گے دور بیل بستا ہے دروازہ کھلتا ہے اب بھائی تو نظر نہیں آتے لیکن یہ ظالم در ان میں مسلمانوں چار سال پانچ سال کی بچیوں کو گھروں سے باہر نکالتے ہیں انہیں نوستے ہیں انہیں خشوٹتے ہیں ان کے ساتھ درندگی کرتی ہیں بچیاں چلا رہی ہوتی ہیں کہ اب بچالو اب بچالو لیکن ان کی چیخوں پکار سننے والا کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی ان کو زندہ آگوں میں ڈال دیا جانا ہے اور یہاں تک نہیں میرے بھائی درندگی کا تماشا اس قدر بڑھتا ہے کہ ایک ہماری بہن سات بجے ڈلیوری کرنے والی ہے سات بجے اس کے ساتھ ریپ کر دیا جانا ہے درندگی کا دل جببی نہیں بڑھتا اس کا پیٹ میں تلوار کو ڈالتے ہیں اور چیر کر چھلنا بچوں کو نکالتے ہیں اور تلوار سے اٹھا در جوٹ پکڑے کر دیتے ہیں تو میرا بھائی میری جوان بول پڑتی ہے کہ ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مر جاتا ہے خون تو خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے اور میرے بھائی مسلمانوں نے اسی خون سے اپنی ترقی کو سیچا ہے ہم نے بیجے پی کو مجبوط نہیں کیا میرے بھائی ہم بیجے پی کو کامیاب کرنے نہیں آئے کانگریس اور ان سیکلر جماعتوں میں یہ تمام پارٹیا کانگریس کی پیدائیس ہے میرے بھائی کانگریس نے راشتے وادی کو پیدا کیا کانگریس نے سماج وادی کو پیدا کیا سماج وادی بہوجن سماج وادی کو کانگریس نے پیدا کیا یہ تمام سیکلر جماعتیں ان کو پیدا کرنے والی کانگریس ہے آج ہم لڑ رہے مزی شکیرہ لڑتی تو یہ لوگ کہتے ہم ڈی جے پی کے ایجنٹ ہیں ہم ووٹوں کو تقسیم کرنے آئے ہیں ارہ جرہ شوچئے پورے ہندوستان کے اندر ڈی جے پی کو لانے کا ذمہ دار کس کا کون ہے میرے بھائی راشتے وادی الگ لڑتی سماج وادی الگ لڑتی بہوچن سماج الگ لڑتی جے ڈیو الگ لڑتی آر جے ڈیو الگ لڑتی یہ تمام پارٹیاں الگ الگ لڑتی میرے بھائی اور ہمارے ووٹوں کو بھگیر کے رکھ دیتی ہیں اور پھر بی جے پی حکومت میں آ جاتی ہیں اور ہم اور میرے قائد بیرشتر حسد الدین ویسی صاحب اگر وہ مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں بی جے پی کا ایجنٹ کہنے لگتے ہیں آج یہ ظالم میرا بھائی مٹا دینا چاہتے ہیں اور میں تو ان کی تاریخ میں کہتا ہوں میرے بھائی مٹا دیتی ہیں